اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈرٹینمنٹ میں ہوں زہیر عمد ناظرین دوست امبر کو دو فلم ریلیز ہوئی تھی ایک کارما جس کا ہم ریویو دے چکے ہیں دوسری فلم جو آئی تھی دودا اس کا ریویو آپ کے لیے لے کے آئے ہیں لیکن شروع میں ذرا سی بات کر لیتے ہیں غلامی دین صاحب جو ہمارے بڑے چھ آرٹسٹ ہیں ان کا فون آیا تو پوچھا انہوں نے کہا میں نے کہا میں دودا دیکھ کے نہیں کروں یہ کونسی فلم ہے یہ کب آئی ہے پھر میں نے کارما کا بتایا کہا وہ کونسی فلم ہے یہ کب آئی ہے یہ آرٹسٹ ہیں آرٹسٹ کو نہیں پتا مارکٹنگ کی سٹریٹیجی کا انتظہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں ان فلموں کا تو ٹھیک ہے بڑے چینل نہیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں میڈیا پارٹنر نہیں ہے لیکن کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ کو اور میں نے بھی اگر ہو سکتے ہیں ریویو دینا ہوتا ہے حالانکہ میں فلم میں شوک سے دیکھتا ہوں تو مجھے بھی شاید نہ پتا چلتا رویو دیکھتا ہوں میں سنوے کی ویب سائٹ جا کے دیکھتا رہتا ہوں اخباروں والا تو کام نہیں رہا لیکن بہرحال یہ اس کی مارکٹنگ حال تا دودا جو ہے بنیادی طور پر ایک بلوچی فلم ہے اس کو اردو میں ڈب کیا گیا ہے اور اس کے جو ڈریکٹر ہیں وہ عادل بزنجو صاحب ہیں شویب حسن جو موڈل ہیں انہوں نے پہلی بارہ داگری کی ہے فلم میں وہ ہیں اور اس میں عبیلہ کرد ہیں عبیلہ کرد کا بھی جو ہے میں بلکہ تھوڑا سا اس کا دیکھ رہتا ہوں کہ نام ان کا اصل میں عبیلہ کرد ہی ہے یا کچھ اور ہے عبیلہ کرد ہی ہیں جی تو باقی جتنے کردار ہیں اس میں وہ انور اقبال صاحب کے علاوہ انور اقبال صاحب جو ہیں ہمارے بڑے چارٹس تھے ٹی وی کے فلمیں بھی انہوں نے کی ان کا ایک دو سال پہلے انتقال ہوا تو یہ کہہ سکتے ہیں ان کا چھوٹا سا کردار ہے لیکن اس میں ہیں فلم میں اس کے علاوہ جتنے کردار ہیں ان کے میں ہو سکتا ہے نام غلط لے لوں اس وجہ سے میں ان کے جو کرداروں کے نام ہیں اس سے ہی مخاطب کروں گا صابر صاحب صابر ہیں جو شوہب حسن یعنی دودہ کے دوست ہیں دودہ کے دو استاد ہوتے ہیں ایک کا نام ہے نورو استاد جو کہ اچھا دکھایا ہے دوسرے کا نام ہے صادق استاد جس کو برا دکھایا ہے دو استاد ہیں باکسنگ میں دو استاد ان کے ہوتے ہیں اور ان کی ایک بہن ہے جو بی بی کے نام سے ہے جن کا کردار ہے یہ پیسے میں کسی بڑے دن کے لیے جمع کر رہی کجھے میرا دودہ واپس چاہیے اور باقی جو کردار ہیں ایک جعفر ہیں ان کا بھی کردار ہے پھر ایک اور دو کردار اور بھی ہیں وہ میں بیچ میں بتاتا ہوں آپ کو تو یہ اس کی کاسٹ ہے بنیادی طور پر میں نے جس طرح پتا ہے کہ اس کے گانے بھی بلوچی میں بھی ڈب ہوئے ہیں گانوں کے بلوچی میں بھی اس کے گانے گائے گئے ہیں اور وہی والے گانے جو ہیں وہ اردو میں بھی ہیں جو ڈریکٹر ہے انہوں نے جس طرح اس کی ڈریکشن دی ہے وہ بہت ہی شاندار طریقے سے اس کی ڈریکشن دی ہے دو ایک سو چھیلیس منٹ یعنی کم اور بیش ڈھائی گھنٹے کی فلم ہے ایک سو چھیلیس منٹ میں آپ کو کہیں پہ بھی اس طرح سے بوریت کا احساس نہیں ہوتا حالانکہ چیرے بھی نئے ہیں بنانے والے بھی کمپریٹیو لی نیا ہے وہ لیکن اس طریقے سے اس کو شوٹ کیا گیا فلم کو ڈوریشن بھی اچھی خاصی ہے کہیں پہ کامیڈی کا انصر بھی ایک دو سین کے علاوہ کم ہے اس کے باوجود فلم کو اپنے گرپ میں رکھا ہے فلم کئی کئی فلیش بیک میں ہے کبھی وہ گیڈانی بلوچستان میں جو دو جگہے شوٹ ہوئی ہے اور لیاری آپ کو پتہ ہے لیاری جو ہے ویسے تو وہ ہم نے مشہور کا رکھا ہے گینگ وار کی وجہ سے اور گینگ گروپ سے رہتے ہیں وہاں پہ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ باکسنگ کے حوالے سے لیاری جو بہت جانا جاتا ہے اور بڑی دنیا میں اس کی پذیر آئی ہے تو اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے اس فلم کو اس فلم میں باکسر کو اور وہاں کے لوگوں کو ہائی لیٹ کیا گیا ہے جو کہ بڑے اچھے خوبصور طریقے سے کیا گیا ہے فلم کی سب سے قابل تعریف بات ڈیریکشن تو ظاہر ہے سب کچھ سے ڈیریکشن گھنڈ نہیں آتا ہے اس کی سنیمیٹو گرافی بہت اچھی ہے ایریل شارٹ ہیں پین بہت زبردست کیا گیا ہے کیمرے کو لوکیشن گھڈانی کی بلوچستان کی بلوچستان کی دوسری فیلڈ کی جو لوکیشنز ہیں گانوں میں خاص طور پر وہ بہت زیادہ سینڈرون شارٹ بھی ہیں بیچ میں اور جو ہماری یہ ایک فلیور ہے جس طرح انڈیا میں فلیور ہوتا ہے نا مختلف صوبوں کا مختلف جگہوں کا وہ سارے اپنی اپنی فلمیں بناتے ہیں اس طرح یہ بلوچستان کا فلیور ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں بلوچستان کا تو اس لحاظ سے یہ بڑے مطلب ہے نپے تلے انداز میں فلم کو بنایا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ ایسی بس جس طرح اگر میں کہوں گانوں کی پلیسنگ ہے بہت زیادہ دست ہے ڈریکٹر کو کریڈٹ جاتا ہے اس پہ جہاں پہ انکریجنگ محول ہے وہاں پہ باکسر کے لیے وہاں پہ وہ گانا ہے جہاں پہ ایک آدھا رومانٹک جو ہے بھیڈو ہیروین کا وہ ہے جہاں مایوسی ہے جا رہا ہے وہ اس کو چھوڑ کے اپنے ایڈیا کو علاقہ کو اور گاڑی میں سفر کرتا ہو جا رہا ہے ہیرو وہ ہے تو اس طریقے سے بڑا زبردست اور جہاں پہ خاص طور پہ جو سابر کا کردار ہے وہ والا گانا جو پیچھے دکھائے گیا اس کی پلیسنگ بھی بہت زبردست ہے سابر کا کردار پہ میں بات میں آتا ہوں لیکن کمال ڈریکشن دی ہے بہت زبردست ڈریکشن دی ہے چھوڑی چھوڑی گلتیاں ہیں شروع میں ڈبنگ کا ایشو ہے جس طرح کیونکہ میں نے جس طرح بتایا کہ بلوچی میں بھی ہے تو دو زبانوں میں ایک ہی فلم بند رہی ہوتی شروع تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے تو اس کو کہیں کہیں ڈبنگ کا ایشو آتا ہے لیکن وہ شروع میں فیل ہوتا ہے آپ کو پہلے سین میں دو سین میں اس کے بعد نہیں تھا شروع میں تو میں اٹھ کے بیٹھ گا کہ پوری فلم میں جس طرح ڈبنگ ہوئی تو ستناس ہو جائے گا لیکن آگے جا کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے جو قادر استاد ہوتا ہے اس کی ڈبنگ کلپس کے شروع کے ایک دو سین ہے اس کی مومنٹ کا ایشو تھا ایک چھوٹے چھوٹے ایشو اور بھی ہے جس طرح جو ہیروین ہے اس میں وہ تانہ دیتی ہے اس کو انگوٹھی واپس کر دیتی ہے جس طرح وہ نشے پہ لگ جاتا ہے باکسر جو ہوتا ہے تو وہ واپس کر کے چلی جاتی ہے وہ اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے کہہ دیتی ہے ہمیں آپ سے نفرت ہے لیکن جب وہ دوبارہ اس ایریا میں واپس آتا ہے یہ کسی انجیو میں لگ چکی ہوتی ہے اور پھر بھی یہ کمپلین کرتی ہے شکایت کرتی ہے کہ تم ہمیں چھوڑ کے چلے گئے یہ تھوڑا سا لوجک کیونکہ ایک ہیروین ایک لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ ہمیں تم سے نفرت ہے چلے جاؤ انگوٹھی واپس کر دی ہے تو اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے پھر وہ تانے دینا جو ہے ایک دو جگہ بالوں کا ایشو ہے جس طرح وہ عید ہے آج عید ہے عید والی جگہ پہ اس کے بال پہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جب وہی والا خیال شیشے کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے تو بغیدہ کنگی شنگی ہوئی ہوتی حالانکہ پریشان ہوتا ہے جب ظاہر ہے فلیش بیک میں اس کے دماغ میں وہی چل رہا باہر سے جو تانے دے کے ملا تو وہ بال تو ٹھیک کر کے شیشے گا گے نہیں بیٹھے گا تو یہ ایک دو چھوٹے چھوٹے ایشو دوپٹے کا ایشو بھی ہے ایک جگہ پہ جو سرویس کارڈ ہوتا ہے انجیو کا وہ بھی جہاں پہ وہ تقریر کر رہی ہوتی ہے شروع میں شروع میں میں مطلب ہے تو انڈ پہ انجیو ایس ڈی پی وہ جو بھی دکھائی ہے اس کی تو وہ نظر نہیں آتا لیکن اسی ٹائم پہ جب وہ تقریر ختم کر چکتی اگلا سین ہے اسی جگہ پہ اگلا سین ہے وہیں پہ تو جعفر بھی یہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ نظر آتا ہے یہ تھوڑا سے اس میں پرابلم ہے لیکن اوورال کرپ بہت مضبوط ہے فلم کی فلم کے گانے بھی بہت زبردست ہیں اس پہ بھی میں آتا ہوں اب ادھا گری پہ آ جاتے ہیں شویب حسن موڈل ہیں پہلی دفعہ ادھا گری کی ہے اور بزنجو صاحب نے ان سے کروائی ہے عادل بزنجو صاحب نے وہ ان کے دوست بھی ہیں چونے ہیں ساتھ آٹھ سال سے چار سال سے ان کی دوستی تھی ساتھ آٹھ سال سے موڈل ہیں تو انہوں نے ان کو کروایا اور بہت ہی اچھا کام کیا ہیرو نے شویب حسن کو داد بنتی ہے باکسنگ کے سین ہیں اور اگین میں باکسنگ کے سین اور جو مارنے کے سین ہیں ہماری پرانی فلموں میں جو ہوتے تھے اب تو خیر تکنالوجی ساری نہیں آگئی ہے تو وہ جو پنچ کی آوازیں ہیں وہ بھی انڈیا اور ہالی ووڈ سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے بیک گرونڈ میوزک بہت اچھا ہے لڑائی کے سیکونس پر محنت کی گئی ہے لیاری کو دکھائے گئے ہیں وہ رنگ شنگ کے اندر جو لڑتے ہیں سارے اس پر بھی ڈریکٹر کو بھی جاتا ہے لیکن انہوں نے بھی تین مہینے بقاعدہ فائٹنگ سیکھی ہے شویب حسن نے تو تب کہیں جا کے اس کے اندر کام کیا بہت اچھا کام ہے دو شیڈز ہیں ایک وہ بلوچستان گیڈانی میں جو دڑی کے ساتھ ہے اس کا ہیرو کا اور ایک اصل جب باکسنگ فلیش بیک میں جس طرح میں نے بتایا دونوں میں شاندار ہے داگری کی ہے اس نے بہت ہی خاص طور پر اداسی والی داگری جو دڑی والی ہے وہ انہوں نے بہت اچھی کی ہے اور اگر تم نے وعدہ پورا نہیں کیا تو ناظرین کا نام ساری زندگی یہ ہے ڈریکٹر کو بلکے اگین میں کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے شروع سے اس چیز کا خیال رکھا ہے حالانکہ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا بائیں ہاتھ کس طرح ڈس فنکشن ہوتا ہے پورا بازو بلکے تو وہ بھاگتے کے بھی انسان نوٹ کرتا ہے لانگ شوٹ میں جب گا رہا ہے وہ بھاگ رہا ہے تو ایک ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے دوسرا ہلا رہا ہوتا ہے حالانکہ سارا کچھ بات میں پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا ہے لیکن انہوں نے کانٹینیوٹی کا بڑا خیال رکھا ہے یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے اور ہیروین کی طرف آتے ہیں جو عبیلہ کرد ہیں وہ ادھاکارہ ہیں سٹیج بھی کیا ہوئے انہوں نے لیکن ان کی آواز بھی اچھی ہے مطلب پریزنس بہت اچھی ہے تھوڑا سا ایک ایشو تھا مقالموں کی جو ادائیگی تھی وہ کچھ ایسے طریقے سے تھی نو ڈاؤٹ کہ انچی تھی ان کے اس میں نیچرل تاج تھا تھا کو تا کہتی ہیں یہ تا ایسا تھا یہ بہت نیچرل لگا ہے بہت اچھا ہے انہوں نے نیچرل کیا یا خود کیا یا ہے نیچرل یہ بہت اچھا کیا ہے لیکن ڈالاک کی جو ادائیگی ہے وہ کہیں کہیں فیل ہوتا ہے کہ وہ یاد کر کے بول رہی ہیں یاد کر کے تم جانتے ہو میں صرف تمہاری ہوں خدا کے لیے رکھتی ہیں بیچ میں یاد کر کے نہیں جس طرح بولتا ہے ویسے تو یہ خیرے بچارے نیت آگا رہے ہیں انہوں کا کسی کے ساتھ کمپریزن تو نہیں ملتا ہے اس میں ڈالاک کی ادائیگی میں انتھونی ہوپکن نے جنہوں نے سائلنس آف لیم میں آسکر ایکیڈمی ایوارڈ لیا تھا وہ سترہ منٹ کی پرفارمنس پر انہیں ملا تھا تو انہوں نے ان کا ماننا یہ ہے کہ انتھونی ہوپکن کا کہ ایک ڈالاک کو آپ پچاس دفعہ یاد کریں تاکہ جس ٹائم آپ بولنے لگیں تو خود بخود آپ کے بھو سے نکلے اتنی پریکٹس ہو چکی ہو یہ نہ ہو کہ آپ کا دماغ سوچ رہا ہو کہ آگے میں نے کیا بولنا تو یہ پکڑا جاتا ہے بندہ یہ خیر یہ الگ بات اب آتے ہیں سابر کے کردار کی طرف کسمت ہے نا یہ میں انگلیوں پہ نچاتی ہے اور ہم ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سابر نے کردار جو ادا کیا ہے وہ نانا پٹیکر کو بالکل کاپی کیا انہوں نے ہو بہو کاپی کیا ہے جس طرح آج کیا دن ہے چلو ایک دن اور کم ہو گیا ہے ہے بہت بولتے ہیں ہم کو تاں نانا پٹیکر سے ایک سال اور بیٹ گیا ملنے اپنوں سے ملنے کی امید پہ اے میں نے شراب پی ہے تو میرا باپ تھا یہ تھا یہ وہ انہوں نے پورے کا پورا جو کاپی کیا ہے نانا پٹیکر کو کیا ہے سابر کا کردار ہے مجھے نام ان کا نہیں پتا لیکن اگین پھر میں مجھے ابھی دیکھیں آ رہا تھا جا رہا ہے ڈریکٹر کے ساتھ ڈریکٹر نے جس چیز کو ایکٹ کیا ہے اگرچہ وہ جو فلم تھی وجود جس میں وہ نانا پٹیکر مہدھوری کو ایکٹنگ سکھاتے ہیں وہ اور کچھ ہو رہا ہے لیکن اس میں جس طرح شراب پی کو ڈریکٹر بولتا ہے بجائے وہ فلیش پیک پہ جانے کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا وہ پورا ایکٹ کر کے دکھاتا ہے میرے باپ نے کہا تو پیسے لے کیا میں نے اپنے باپ کا علاج کروایا بلکل وہ نانا پٹیکر تھی شوئے بسن ہیرو جو ہیں بیٹھ کے سن رہے ہیں ساروں کچھ وہ کبھی ادھر جا رہا ہے شراب پی کے کبھی ادھر جا رہا ہے وہ بلکل اس میں جو وجود کا کردار تھا جس طرح وہ اس کو ایکٹنگ سکھاتے ہیں کبھی حالانکہ وان ٹو ٹری پور فائف سکس اس طرح کر کے سکھاتے ہیں وہ پورا اس طرح دکھائے لیکن وہ برحال اچھا کردار ادا کیا ہے اچھا ٹچ ہے لیکن پکڑا جاتا ہے بندہ نانا پٹیکر بہت زیادہ نانا پٹیکر ہو گیا تھا تو نورو صاحب نے جو استاد ہیں ان کے بڑی زبدست اداکاری کی ہے فیصلہ ہو گیا میں نے بھی فیصلہ کر لیا بہت زبدست نورو نے نیچرل لگے ہیں پھر جو دو یہ ان کے اچھے استاد ہوتے ہیں چھیرہ پر لگاتے ہیں جو دوسرے استاد ہیں سادق وہ ویسے مجھے ایسٹ فورڈ نظر آتے ہیں اس میں ملین ڈالر بیوی میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی اس قسم کے فلم تھی تو اس قسم کی چلیں میں پہلے دگری پر بات کر لیتا ہوں وہ سادق صاحب جائیں وہ بھی انہوں نے بھی اچھے دگری کیا یہ نورو اقبال کا ایک شورٹ سین ہے انکریج کرنے کے لیے آتے ہیں اہم سین ہے وہ جہاں سے وہ ان کو زندگی کی طرف لے گے جاتے ہیں خودکشی سے بچاتے ہیں وہ بڑا اچھا سین وہ بھی ڈریکٹر کو کریڈی جاتا ہے کہ ایک طرف اس کو تھپڑ مارتا ہے کیونکہ وہ خودکشی کر رہتا ہے ساتھ ہی جب وہ نیچے گرتا تو ہاتھ آگے بڑا دیتا ہے بڑا سیمبولک سین ہے کہ پہلے وہ تھپڑ مار کے نیچے گراتا ہے کہ تم کیا کر رہے ساتھ ہی حصلہ دینے کے لیے ہاتھ کا جو کلوز اپ لیا ہے جو اس کا شورٹ وہ بہت زبدست ہے تو باقی کردار جعفر کے کردار ہے باقی چھوٹے چھوٹے کردار بھی ہیں ایک وہ خرشی شاہ جو ہمارے وزیر ہے اس طرح کا بھی کردار وہ قادر صاحب کا آنکھیں بھی اسی طرح ان کا بھی کردار اچھا ہے تو اوورال ایکٹنگ کا ڈپارٹمنٹ بہت تگڑا ہے مضبوط ہے حالانکہ نئے تھے کریڈٹ دینا چاہیے نئے ادھاگاروں کو اور نئے بنانے والا بھی ہو تو میں کہتا ہوں کمال ہے نیا فلیور نظر آتا ہے لوکیشن نیا سارا کچھ نیا آپ کو سرمیک اندر بیک گرونڈ میزک نیا نظر آتا ہے سب کچھ نیا نظر آتا ہے اس طرح کی فلمیں آپ کو پتہ ہے چک دینڈیا بھاگ ملیکہ بھاگ ملین ڈالر بیبی کا میں نے نام لیا اقبال اور سلطان یہ فلمیں بنی ہوئی ہیں اس طرح کی جس میں کس طریقے سے انکریج کیا جاتا ہے کس طرح وہ بنتا ہے نیچے سے ریسورسز نہیں ہوتے یا وہ ازرائیل اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے کچھ بننے کے وہ دکھایا یہ سٹوری ہے اس کی عمران ساکیب صاحب نے اس کی سٹوری لکھی ہے گانے میں آپ کو بتا رہتا ہوں گانوں پر آتے ہیں گانے بھی بہت زبادست ہیں بلوچی میں بھی ہیں اور اردو میں بھی ہیں لیکن یہاں ہمیں کیونکہ یہاں بلوچی میں سننے کو محفل ہویا تنہائی من چاہے ہم رائی تیرے سنگ تیرے سنگ یہ ہے اس میں روز میں اور جیسن نے یہ گانا گایا ہے بہت زبادست ہے ہیرو ہیروین کا ہے لوکیشن اچھی ہے اس میں جیون پیارے یہ ہے نادر اسلام پیارے یہ کہتے ہیں پیارے ہی کہہ رہے ہوں گے جیون کے نام سے یہ گانا بہت اچھا ہے اپنے ہی جستجو آوارگی کہاں لے جائے گی جانے مجھے دیوانگی کہاں یہ بھی بہت زبادست اس کی پکچرائزیشن بہت زبادست ہے گانے کا محول کے حساب سے دنیا ہے دنیا پتے کے پانی بیت پانی اسی ہے یہ دنیا دنیا بیت پانی اسی ہے دنیا عمران عباس نے غالباً گایا ہے جو بھی ہے عمران ساکی بھائیں عمران عباس ہیں بہت اچھا ہے یہ بھی یارا چل ڈھول اٹھا یہ شروع میں جس ٹام وہ باکسنگ لڑنے کے لئے آتے ہیں اپنی جیت کی ڈھاگ دھاگ بٹھا یہ بھی بہت زبادست ہے گانے میں اس لئے لکھ لیا ہے اکثر میں پھر میس کر جاتا ہوں مجھے پھر نیچے کمنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں کہ لکھ لیا گئے تو یہ اوورال فلم دودہ جو ہے زبادست فلم ہے دس میں سے آٹھ نمبر اس کو آرام سے مل سکتے ہیں خام خام مجھے پروڈکشن کے اندر یا کسی چیز کے اندر خامیہ نکالنے کا بلکل بھی شوق نہیں چھوٹی چھوٹی تھی کوئی بڑی اس طرح کی پرابلم نہیں ہے نیا فلیور ہے پتہ چلتا ہے کسی طریقے سے بھی پیرل سینما آپ انڈیا کو اٹھا کے دیکھیں اس کے مقابلے کے باس مارکٹنگ پر بھی توجہ دے دیا کریں خدا کا نام ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ انڈیا کی پیرل فلمیں گھر بیٹھ کے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اب سینما پر نہیں آتی یا جو انگریزوں کی اس طرح کی فلمیں دیکھتی ہیں جو نون کومیرشل ہوتی ہیں اسٹوریز کے ساتھ دیکھتی ہیں ان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کو جب پتی نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی یہ فلمیں بند رہی ہیں وہ کیسے آئیں گے تو جو ہمارے ریگولر سینما پر فلمیں دیکھنے جاتے ہیں وہ تو کمرش فلمیں اور فرمولا فلمیں دیکھنے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح دیکھی تو میرے سامنے ساتھ دو بندے تھے انفرشنٹلی وہ بھی ہاف ٹائم کے بعد انٹرویل کے بعد واپس نہیں آئے تو اکیلہ بیٹھ کر میں فلم دیکھ رہا تھا یہ مارکٹنگ کا حال ہے سینما والوں نے جو پنڈی کے اندر ہے وہ دو ڈھائی بجے کا شو لگایا ہوئے تو دو ڈھائی بجے تو نہیں لوگ شام میں ہی فلمیں دیکھنے جاتے ہیں تو مارکٹنگ پر بھی دوجود دینی چاہیے اوورال آدل بزنجوں نے بہت اچھی فلم بنائی ہے کاسٹ کو بھی مبارک ہو اور یہ فلم دیکھنی چاہیے دیکھی جانی چاہیے لازمی سن میں پہ جا کے دیکھیں ابھی تک کے لئے اتنی ناظرین اجازت دیجئے اللہ حافظ